بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سائنس آنگ انسٹیٹوٹ میں خوش آمدید آج کا ٹاپک ہے سموگ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ سموگ کے کیا ریزنز ہیں کیوں ہو رہی ہے سموگ اور اسموگ ہے کیا اس کی کیا پریفکوشنز ہیں پریونشنز ہیں اور ہماری ہیلتھ پر کیا افیکٹ آتا ہے یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں سو لیٹس سٹارٹ ویڈیو اس کے سموگ ہے کیا سموگ is a type of air pollution i.e. combination of smoke fog and other atmospheric pollutants سموگ سموگ is basically a type of pollution and this pollution is due to increased urbanization smoke from vehicles and smoke from industries construction and burning activities within the territory especially burning of crop residues health effects smoke can be harmful to human health smoke can damage the layers of eyes, nose and throat and it can permanently reduce lung function and increase the risk of esthema precautions limit outdoor activities second spend more time indoor number third wear mask number four follow authority's rules number five drink plenty of water preventions fit your vehicle drive your vehicle slow less plant and care for trees don't burn garbage don't burn crop wastage keep vehicle in good condition switch to electric equipments from gas اچھا اب ہم بات کرتے ہیں air quality index کی air quality index جو ہے وہ air کی quality کو بتاتا ہے کہ air کتنی purify ہے ٹھیک ہے اور اور اس میں کچھ ان پولیو ٹینٹس ہیں اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر پولیو ٹینٹس کی جو ہے مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے کاربن مونوکسائیڈ ہے سلپر ڈاکسائیڈ ہے تو air quality کا جو index ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جتنا زیادہ یہ بڑھے گا 300 پلس اگر ہوگا تو وہ most polluted countries میں اور cities میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے city wise جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے measures اور اس کی حساب کتاب سے جو پاکستان کا جو دو cities ہیں جس میں لاہور اور کراچی شامل ہیں ان کی air جو ہے وہ بہت زیادہ polluted ہے اور اس top پہ جو ہے وہ آ رہا ہے انڈیا کے دیلی کا نمبر ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ اب ہم as a resident as a citizens جو ہیں وہ ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے precautions لے سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ہم plant کریں اپنے trees اپنے گھروں کو سجائیں trees سے plants سے اگر آپ کے پاس balcony ہیں تو balcony میں آپ رکھ لیں اور گملے رکھ لیں وہاں پر آپ پودے لگا سکتے ہیں خوش رنگ خوش نمہ پھول اگر آپ کے پاس جو ہے وہ garden ہے تو garden کو آپ decorate کریں زیادہ سے زیادہ درخ لگائیں زیادہ سے زیادہ plantation کریں اپنی ارد گرد کی ہوا کو جتنا purify کر سکتے ہیں کریں اس کے علاوہ garbage کو آپ بالکل بھی مت جلائیں اس کو dispose کریں proper recycle materials کو جو ہے وہ recycle کریں اور کم سے کم جو ہے وہ gas products use کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ electric products پہ آئے جائیں اس کے علاوہ اپنی vehicles کو جو ہے وہ fit truck ہیں دھوما دیتی ہوئی گاڑیاں bikes جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں اس کو proper جو ہے وہ maintain کروائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ walk کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ walk کر کے اپنا کام کریں یہ ویسے بھی آپ کے health کے لئے بھی اچھا ہیں اور اس سے جو ہے وہ environment بھی clean رہے گا secondly یہ ہے کہ اگر آپ public transport استعمال کر سکتے ہیں تو public transport پہ چلے جائیں ایک ایک گھر سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ افراد جو ہے وہ public transport use کریں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ overall effect جو ہے وہ محول پہ اچھا پڑے گا then garbage کا بھی آپ کو clear کر دیا ہے کہ garbage جو ہے وہ proper dispose کرنا ہے اس کے علاوہ اپنی precautions پوری رکھیں اپنے mask جو ہے وہ پہن کر جائیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں outdoor activities کو limit کریں indoor activities کو بڑھائیں اور indoor plants کا بھی زیادہ سے زیادہ احتمام کریں اس کے علاوہ آپ کچھ suggestions دینا چاہ رہے ہیں comments box share کریں like کریں اور اپنی رائے آگاہ کریں اپنی رائے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے کیا contribute کیا ہے آپ کیا contribute کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ اپنے بارے میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر کسی نئے topic کے ساتھ so stay tuned